رمضان ایک بلیسنگ کا مہنہ ہے، ایک رحمتوں کا مہنہ ہے۔ یہ وہ مہنہ جس میں اللہ صرف عطا کرنا چاہتا ہے، وہ تو ہمیشہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس میں وہ معاف کرنا چاہتا، فارگف کرنا چاہتا ہے۔ یہ مکمل رحمتوں کا مہنہ جیسا ٹاپک آناؤنسمنٹ ہوا کہ کہ اپنے آپ کو ہم تیار کیسے کریں رمضان کے لیے۔ دیکھئے رمضان کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ صبح سے شام تک فاخہ رہ گئے آ کے مسجد میں گھر میں افطار کرنا چاہتا ہے۔ رمضان میں ہر دن آپ میں چینج آنا چاہتا ہے۔ رمضان آرہا، رمضان جا رہا۔ رمضان عام لوگوں کی طرح رمضان مت کرو تمہا لیوالے ہو، رمضان کے مقصد کو سمجھو۔ رمضان ریفائنڈ ہونے کا نام ہے۔ رمضان کلین ہونے کا نام ہے۔ رمضان اپنے آپ کو بالکل کلین کر کے ریفائنڈ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا نام ہے۔ رمضان یہ نہیں کہ اچھے کھانے کھاؤ۔ اللہ اچھے کھانے کھلاو۔ اگر تمہارے گناہ ماف ہو گئے تو تمہارا رسک خود با خود کھل جائے گی۔ رمضان گناہ کو ماف کرنے کا مہنہ ہے۔ اس لئے کہ آپ سب اتنی محنت کر رہے ہیں بومبے میں۔ محنت کر رہے ہیں اتنے لمبے لمبے روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ گرمی یہ ہمیڈیٹی بومبے کی ہے۔ اس کے بعد انڈ آف دو دے خدا نہ خواستہ گوڑ سے سنو خدا نہ خواستہ۔ شام میں افطار جو آپ نے کر لی۔ یا افطار سے پہلے آپ کو پتا چل گیا کہ آج آپ کا روزہ خبول نہیں ہوا۔ تو آپ کو کتنی تکلیف ہو گیا۔ کتنا ہرٹ ہوگا یار میں نے صبح سے اتنی محنت کی۔ اتنی محنت کی کوئی بغیر سہر کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ نہیں اٹھا لیکن صرف اس لئے روزہ رکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ پر یہ واجب ہے اور اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ شام میں اگر خدا نہ خواستہ آپ کو پتا چلے کہ بابا تیرا تیری عبادت تیرا روزہ ہمارے پاس پہنچا ہی نہیں۔ تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ وہ حال روز ہونا، وہ حال روز ہونا، یقین نہیں ہے۔ گرانٹیٹ مطلب کل یہ جملہ میں نے بولا تھا بامبے میں۔ یہ گرانٹیٹ مطلب کل میرے روزے تو ہنڈر پرسنٹ ایکسپٹ ہوں گے۔ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ صرف روٹی اور کھانے کا نام روزہ نہیں، آنکھوں کا روزہ، کھان کا روزہ، زبان کا روزہ۔ میں روزے میں رہ کر اگر کی اپنی زبان سے کسی کی غیبت کروں؟ آپ روزے میں رکھ کر میں کھوٹ بولوں؟ آپ روزے میں رہ کر میں کسی کو ہرٹ کروں؟ آپ روزے میں رہ کر میں کسی کو ہرٹ کروں؟ شام کے وقت پتا چل رہا بومبے میں اللہ نے ایک کا روزہ ایکسپ نہیں کیا کیا حشیڑ ہوگا آپ کا آپ روئیں گے بولیں گے پروردگار میں نے اتنی محنت کی کسی عبادت میں اتنی محنت نہیں ہے جو روزے میں یہ گرمی میں پھوک اور پیاس جبکہ ساری نعمتیں آپ کے سامنے لیکن آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس کی محبت میں اور وہ بولے گا میں نے آپ روزہ نہیں ایکسپ نہیں روزہ اس چیز کا یہ پرپیریشن کرنا ہے آپ کو یہ باتیں کوئی نہیں بولے گا ہم گرانٹیٹ لے کے بیٹے ہیں میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں what I'm saying کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ گرانٹیٹ لے لو اسلام کو اگر میں رمضان میں روزے میں داری کو مونٹا ہوں تو میں کیا سمجھ رہا کہ میرا روزے خبول ہو فعلے حرام کر رہا میں روزے میں گھرے رہ کے گھر میں شیف کر رہا ہے گناہ کبھی رہا کھلا 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 کر رہا what I'm expecting what I'm expecting from Allah کیا میں expect کر رہا ہوں اللہ سے وہ تو کریم 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 آئے so merciful so merciful کہ اس کے باوجود تمہاری روڈی بنی کرا اس کے باوجود ہمارے گناہ گناہ کے باوجود ہماری سانس کو نہیں روکا ہمارے ہم کو بیمار نہیں ڈالا مسلسل دے رہا تو اس کا تو thank you بولو تھوڑا تو احساس کرو تھوڑی تو محبت کرو کہ جس نے تم کا ساری نعمتیں دے دی اہل بیت جیسی نعمت دی اس کے بعد تو اس کا شکر ادا کرو رمضان کا پرپیریشن میں this is so important کم از کم وہ گناہ مت کرو یار جس سے خدا نہ خدا نہ خدا نہ خستہ اللہ ناراض بس یہ رمضان جتنے تم نے اب تک تیس چالیس بچار رمضان گزارے وہ سارے رمضان میں یہ رمضان تمہارا different ہونا آپ کی life changing رمضان ہونا زندگی کا بدلہ جو رمضان ہونا اس رمضان میں پہلی چیز غفلت کو نکالو guarantee نہیں ہے کہ روزہ خبول ہوں گے روزہ خبول اسی وقت ہوں گے جب معصوم کو تم راضی کرو گے امام کو تم راضی کرو گے امام کو راضی کرنے کے پورے طریقے آپ جانتے ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا وہ گناہ مت کرو جس سے امام ناراض ہو جائے اگر امام راضی ہو جائے تو تمہارے روزہ بھی خبولی بہت افطار کا وقت جب آئے جب آپ افطار کھولنے کا وقت آئے تو اس وقت یاد کرو کہ کیا آپ کسی کو آپ کو کسی نے ہرٹ کیا مثال دیرہ میں کسی نے ہرٹ کیا اس کو معاف کرو سب سے پہلے اپنے مومن بھائی بہن رشتہ دار غریب رشتہ دار ان لوگوں کو معاف کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اور ہاتھوں کو بلند کر کے اس وقت بولو کہ پڑپا دے گا آپ پڑپا دے گا بھی مجھے معاف کریں